اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی اچھی ویڈیو اور وہ بھی ہم گھر میں تیار کریں گے گرمیوں کے حوالے سے سمر کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے نا آج ایک بہت اچھی ویڈیو جو ہے نا وہ بنائیں گے شیئر کریں گے آپ کیونکہ ساتھ آپ کیونکہ ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو فل بہنچ کرنا ہے بہت ہی کام آنے اور حاصل طور پر جو میری بہنیں ہیں جن کے موں کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ اکنی آگئی ہے پیمپل آگئے ہیں سویٹنگ ہو جاتی ہے گرمیوں میں کافی ساری جو ہے نا وہ پرابلم آ جاتی ہے سین ٹین کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہماری سکین جو ہے نا اس کے اوپر کافی سارے موٹے موٹے سے پیمپل آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا اس ریمیڈی کو بنائیں گے ہم بنائیں گے جی ملتانی مٹی کے ساتھ گھر میں ہی بلیچ جس کو ہم ل بگا کے اپنے فیس کے اوپر اپنی اکنی کو بگا سکتے ہیں اپنی سکین کو برائٹ لائٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جی ایک بول اس میں میں نے چاول کا آٹا جو ہے نا یعنی کہ چاول کا پاورڈر یا آٹا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے جی پانی آپ کا پتہ ہے جی چاول کا آٹا جو ہے نا ہماری سکین کو برائٹ لائٹ کرتا ہے ہماری سکین کے اوپر جو جھریاں پار جاتی ہیں اس کو جو ہے نا یہ حتم کرتا ہے فائن لائ سنیکllor کام مانتے ہیں تو یہاں پی اس کا پانی میں نے رنی پاہ کے تیار ٹھنی ٹھنٹا پہ مٹ آنے ساز پارنیا کے ٹھنی مٹ آن کے حاصل کتند کو ٹھنا لوگ ہم نے کام دANT لگا میری جائے تو یہاں پہ ک grand gep دیڈیر جو نا ہے تو یہاں ہم نے کامі تیار پہ کی جائے پر بنجہف نہیں ہوا کی بそれで اب انگیورٹ ساز آنے پارنی کرچم میں جیلول نظام جزال میں کی کسی ہے آنے پیلی نظام جو ہنوング کافی ساری جو اینا بلیچنگ پروپٹیز اس میں پائی جاتی ہیں اور یہ ہماری سکن کو بلیچ کرتا ہے قدرتی طور پر اور جو اینا لائٹ کرتا ہے اور برائٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے لیا ہے جوس ایک ٹماتر شوٹا سا ٹماتر تھا جو اینا وہ میں نے جوس نکال لیا ہے اور یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ ایک دفعہ کے استعمال سے ہماری سکن لائٹ برائٹ ہو جائے گی اور ہماری سکن کے اوپر جو ایکنی ہے نا وہ بلکل دور ہو جائے گی تو یہاں پہ جی جو اینا وہ نیکسٹ ہمیں چاہیے جی ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ کو بتا ہے گرمیوں میں کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے یہ تھندک جو اینا یہ تھندک احساس دگھاتی ہے اور ہماری سکن کو اپر جو ایکنی آ جاتی ہیں پیمپل آ جاتی ہیں اس کے استعمال سے ہماری ایکنی جو اینا وہ دور باغ جاتی ہے اور یہ برائٹننگ کا کام کرتے ہیں ملتانی مٹی تو نیکسٹ ہم نے جی ڈال دیا ہے سوفٹ ٹچ کا بائٹننگ پاورڈر یہاں یہ جو بلیچ میں یوز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو بچیاں وہ بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جو اینا وہ بلیچ جو اینا وہ کرتے ہیں اس میں یہ بائٹننگ پاورڈر جو ایڈ کیا جاتا ہے ون فور ٹی سپون یہ میں نے ڈال دیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی یہ ایلو بیرا جل ہاں جی یہ میں نے فریش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بازار والی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون جو اینا ایلو بیرا جل یہ ہماری سکن کو فریش کرے گا برائٹ کرے گا لائٹ کرے گا اور جی ہم نے نیکسٹ اس میں ڈال دیا ہے بیزلین ون فور ٹی سپون میں نے اس میں بیزلین ڈال دیا ہے کیونکہ یہ جو اینا ہم ریمیڈی یوز کرتے ہیں تو جی ہماری سکن ٹرائے ہو جاتی ہے اس کے لیے جی یہ جو ہے نا یہ موسٹرائزن کا کام کرے گا ہماری سکن کے اوپر جو ایکنی ہے جو ہے نا اس کو بھی یہ دور بگائے گا یہ جو بیزلین ہے وہ تو وہ میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے چاول کا یہ جو میں نے تیار کر کے رکھا تھا یہ میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو بناتے جانا ہے جی اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کا پیسٹ یا اس کا پیک جو نا یہ ہم نے بنا رہینا ہے تو یہاں پہ جی تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایٹ کر رہے ہوئے ایک دم سے آپ نے ایٹ نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ یہ بلکل یہ رنی سا ہو جائے تو یہ جو ہے نا چاول کا پانی یہ بہت ہی امیزنگ کام کرتا ہے یہ اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا بیزلین جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے نا اچھے سے چیزیں جو ہے نا مکس ہو جائیں تو یہ جی ہماری گھر میں ہی گھرمیوں کے حوالے سے ایکنی کے لیے بہت ہی امیزنگ جو ہے نا بلیج جو ہے تیار ہو گیا یہ ہماری سکن کے اوپر کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ ہوم ریمیڈیز جو ہوتی ہیں نا یہ ہماری سکن کو ڈیمیج نہیں کرتی ہماری سکن کے اوپر کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کیمیکل کے ساتھ بنائی گئی ہوتی ہیں تو آپ نے پہلے جی اپنے فیس کو واش کرنا ہے واش کر کے آپ نے اپنے فیس کے اوپر نیک کے اوپر اپنے ہینڈ اپنے فیٹ کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے بہت ہی امیزنگ سی یہ ریمیڈی ہے اگر آپ جو ہے نا ویڈیو کو واش کر رہے ہیں ابھی تک تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ جی ہم نے اس کو اچھے سے اپنے فیس کے اوپر اپنے ہینڈ فیٹ کے اوپر جو اپلائی کرنا ہے میں اپنے ہینڈ کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں آپ نے سکین کے اوپر جہاں جہاں پہ آپ کو ایکنی ہے وہاں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کو کہا کہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو نے اس کا ریزلٹ آ جائے تو آپ نے اس کو جی ڈرائی ہونے دینا ہے اور ڈرائی ہونے دیکھیں میرا نا ابھی بلکل جو ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہوا تو میں نے ویڈیو بنائی نہیں تیس وجہ سے جو ہے نا جلدی سے میں نے اس کو ویڈیو کو کانٹینیو کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے یہ ٹماتر کا پیس میں نے ہم نے اس کی سکربنگ کرنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے فیس کے اوپر آپ کریں گے تو اس کا اچھے سے جو جوس ہے وہ بھی اپنے سکن کے اوپر جو ہے نا مساج کے ساتھ اچھا جو ہے نا یہ ایفیکٹ دے گا تو آپ نے اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے اور جب آپ اس کو واش کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک دفعہ کے استعمال سے امیزنگ ریزلٹ جو ہے نا یہ ہوں گے آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ ضرور یوز کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اکنی جو ہے نا بلکل دور باگ گئی ہے آپ کا فیس جو ہے نا برائٹ رائٹ ہو گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پندرہ منٹ یوز کیا ہے اور اس کے بعد میرے ہینڈ جو ہے نا بلکل وائٹ ہو گئے ہیں برائٹ ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے آپ اچھی چیزے ویڈیوز ریمیڈیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئو ویڈیو کے نوٹفکیشن آسانی کے ساتھ مل سکیں ملتی ہوں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ